اسلامی جبوری آپ اکسان سے میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 یودہ جی عمران ریاض کے حوالے سے بہت پوزیٹیوی بہت مصبت خبر اس وقت سامنے آ چکی ہے عمران ریاض جسے پانچ دنوں سے کچھ لوگوں نے مردہ ڈیکلیئر کر دیا تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ سامنے نہیں لائے جا سکتا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی جبکہ اس کے باپ نے درہاز دی عدالت کے سامنے گڑھ گڑھاتے ہوئے کھا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں اس کے بعد میں بولوں گا نہیں اس کے بعد میں جواب نہیں دوں گا اور میرا بیٹا نہیں بولے گا اس کی ذمہ داری میری ہے اس کی گرانٹی میری ہے اب معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ عمران ریاض کے والدین گڑھ گڑھانے تک پہنچائیں اور عدالت میں جج سب بیٹھ کر اپنی آنکھیں گلی کریں عدالت میں جج سب رو رہے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جج سب کی آنکھیں گلی ہونے سے فرق پڑتا ہے یا پھر انزمہ دار اور فیسران کی پتلنے گلی ہونے سے فرق پڑتا ہے جو کہ عمران ریاض کو واضحاب نہیں کرے جبکہ دوسری طرف ایک بہت پوزیٹیف خبر سامنے آئی اور پوزیٹیف خبر لندن سے میاں علی شفاکٹ ویٹر کاؤنٹ سے سامنے آئی جنہوں نے کہا کہ اب واپس کر دیں گے بات ختم ہو جائے گی معاملہ یقین ختم اس کے بعد انہوں نے دو ٹویٹس ہوئی جن میں انہوں نے یہ اشارے دیئے کہ واقعہ عمران ریاض واپس آ رہے ہیں اور بہت جلد معاملات سلج جائیں گے اب یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لیکل مائن ایک قانونی مائن ایک وکیل اور ایک ایسا کوئی نارمل وکیل نہیں تھا ایک پائے کا وکیل ایک ایسا وکیل جو کہ پاکستان میں ایک اپنی شناخت رکھتا ہے ایک ایسا وکیل جس کی کروڑوں میں فیس ہے وہ وکیل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ڈیل کرتا ہے کہ عمران ریاض واپس کر دیں ہم معاملات اے کر لیں گے عمران ریاض واپس کر دیں معاملہ یہی ختم معاملہ یہی ختم کا مطلب واضح ہے کہ عمران ریاض واپس کر دیں ہم بولیں گے نہیں ہم سوال نہیں اٹھائیں گے عمران ریاض آپ کے اوپر تنقید نہیں کرے گا عمران ریاض کی زبان بندی کر دی جائے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی جمہوری ملک میں رہتے ہیں کیا ہم کسی ڈیموکریٹک سٹیٹ میں رہتے ہیں کیا پاکستان کا آئین اور قانون جو آرتکل انیس کے تحت لوگوں کو بولنے کی ازادی دیتا ہے کیا وہ ازادی حاصل ہے کیا یہاں پر لوگوں کو بولنے کا حق حاصل ہے کیا عمران ریاض جیسا شخص جس کی ریجرال میڈیا پر سب سے زیادہ ریچ تھی کیا اس شخص کو آپ بولنے دے رہے آپ ہرگز نہیں بولنے دے رہے آپ اس لیے نہیں بولنے دے رہے کیونکہ اس کی باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں اس کا نکتہ نظر آپ کو ناگوار گزرتا ہے اس کی شکل آپ کو ناگوار گزرتی ہے اس کا لہجہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور آپ اسے اپڈکٹ کرتے ہیں آپ اس پر تشدد کرتے ہیں آپ اسے ڈراتے ہیں اس کے گھر والوں کو گھٹنوں کے بال لے آتے ہیں اس کا باپ اپنا زخمی پاؤں لے کر عدالتوں اور تھانوں کے چکر کارتا ہے وہ جج کے سامنے بیٹھ کر گڑھاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو تسکین ہوتی ہے اور پھر آپ میاں علی اشفاق کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاملات ہے کر لیتے ہیں ہم عمران ریاض کو واپس کر دیتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ عمران ریاض بولے نہ تو یاد رکھیں میاں علی اشفاق بے شک گرنٹیاں دے میاں علی اشفاق بے شک ذمہ دارگیاں اٹھائے مگر عمران ریاض کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گا وہ چپ کر جائے گا وہ بیٹھ جائے گا وہ خموش ہو جائے گا وہ بولتا رہے گا کیونکہ اسے اپنی جان کی پروان نہیں آپ نے اس سے پہلے بھی تین دفعہ اسے اپڈکٹ کیا تین دفعہ غیر قانونی طور پر اٹھایا عدالتوں نے ریلیف دیا اور اس دفعہ آپ عدالتوں کے احکام کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے عدالتوں کے احکام کو بھی آپ پاؤں کے نیچے روند رہے آپ توہین عدالت کریں آپ توہین عدالت کے ساتھ توہین آئین کریں توہین آئین آپ کرنے کے بعد آپ توہین عوام کریں اور آپ توہین عوام کرنے کے بعد آپ ریاست کی توہین کریں آپ ریاست کو انگلی دکھا رہے اور آپ ریاست سے ایک ایسے انسان کو اپڈکٹ کریں جس انسان نے نہ تو کبھی بندوق اٹھائی نہ ہی اس نے آپ پر کچھ پتھر مارا نہ ہی اس نے کہیں پر جلاو گراؤ کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو اس چیز پر ابارا اور پھر آپ دیل کرتے ہیں جب تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس حد تک کمزور ہیں کس حد تک ڈرے ہوئے کس حد تک سہمے ہوئے اور آپ اس سارے معاملے سے جان خلاصی کرنا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ امران ریاض کب تک واپس آتے ہیں اور میاں علیہ شفاقی جو ایک نئے مشن پر چلیں وہ کب تک اقتدام تک پہنچتا ہے اپنا ڈیر زیادہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ نکے بان